دوستو سب سے پہلی اور سب سے میجر ایمپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے راکنگ سٹار یش کی یعنی کی کی جی ایف چپٹر ٹو کے سپر ہیرو کی کی جی ایف چپٹر ٹو ریلیز ہونے والی ہے یہ بات تو ہمیں پتا ہے چودہ تاریخ کو اور ایسے میں باکس آفیس پہ دھواں دھار شروعات ہوگی دھواں دھار کہہ سکتے ہیں کہ بمباری ہوگی بوال مچ جائے گا لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں راکنگ سٹار یش نے ہمارے جو بولی ووڈ کے پتھان ہے اور بولی ووڈ کے جو سلطان ہے یعنی کی ٹائگر ہے ان کے بارے میں بڑی بات بولی ہے سواہت ہے آپ کا میرے اپنے چانل ٹیلی کا زانہ میں میں ہوں آپ کا یاروں کا یار ہوسٹ راہول بوچ چینل کو پڑا پر سبسکرائب کر لیں اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹیگرام پر فالو نہیں کیا ہے لنکھ دسکرپشن میں ہے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ راکنگ سٹار یش کی اگر بات کی جائے تو راکنگ سٹار یش آج کل اپنی فلموں کا پروموشن کر رہے ہیں اب ان سے جو ہے یہ بات بولی جاتی ہے کہ بھائی آپ کی فلمیں تو اتنی بڑیا بزنس کر رہی ہے جو کی شارک سلمان کی نہیں کر پائی ہے اس پر آپ لوگوں کو بتا دو کمپیریزن پر راکنگ سٹار یش مطلب ہی سو ہمبل گائے انہوں نے پتا ہے کیا کہا انہوں نے کہا کی میں مجھے ایکٹر بندی کا جو انسپیریشن ملتا ہے وہ سلمان سر شارک سر کی طرف سے ملتا ہے میں جو ہے ان کے کام کو دیکھ دیکھ کے پریریت ہوا ہوں میں ان کے کام کو دیکھ دیکھ کے آگے بڑھا ہوں اور ایسا نہیں ہو سکتا کی میں جو ہے انہی کے اوپر اس طریقے کی بات کرو جہاں دوستو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی انڈسٹری کے سب سے بڑے دو پلر ہیں اور ایسے میں ان دو پلر سے آپ بلکل کمپیر مت کیجئے میں ان کی مووی دیکھ کر بڑا ہوا ہوں تو آپ تو یہ بات تو کہہ ہی مت دیجئے وہ میرے سے ریسپیکٹیبل ہیں میرے سے بڑے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ جو ہے مجھ سے جو ہیں کئی نہ کئی ورک وائز یا پھر فین فالنگ وائز بہت میسف ہیں تو بھئی راکنگ سٹار یش نے ایک بہت بڑی بات بولی ہے شارک سر سلمان سر کے بارے میں آپ کو کیا ہے کہنا کومنٹ کر کے ضرور بتانا چلتا ہوں